اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فوٹی موٹی امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم پھر حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ڈش لے کے آج ہم بنائیں گے چنے کی دال چکن وہ بھی ڈھاوی سٹائل میں یہ بہت ہسانی سا اور بہت سمپل انگریٹن سے بن جاتی ہے ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہم کیا کیا چیزیں سمال کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے چکن لی ہے یہ چنے کی دال ہے تقیباً ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے تین عدد پیاز لی ہے جو اس طریقے سے باری کاٹن ہیں اور تین عدد کمارٹر ہیں سلائسز میں کاٹن ہیں مسالوں میں میں نے یہاں پہ لیا ہے نمج ہے میرے پاس ہلتی ہے اور سوبہ دنے سویزیرہ ایک چمچ جس کا میں نے پاورڈر بنا دیا یہ بہت سیمپل سی ریسیٹی بہت آسانی سے آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی لی یہ بن جاتی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہمارے جب بھی کوئی نئی ویڈو ہے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکتے ہیں تو چلیے آج کی تک چلتے ہیں جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اچھی طریق سے گھرام ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاد ایٹ کریں گے پیاد ہو کو زیادہ جو ہے ڈارٹ ڈراؤن ہی کرنا ہے بس نورمل ایتنا ڈراؤن کریں گے جیسا کہ کلر اس کا اچھا ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا تیل اچھی دیل میں گھرام ہو چکا ہے پیاد ہم نے اس میں ڈال دیئے لائٹ ڈراؤن کرنے تک ہم اس کو پرائے کریں گے یہ جب لائٹ ڈراؤن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو چیماٹر کریں گے اس ساتھ میں چیز کا پیاد بنا لیں گے جب تک کہ ہمارے پیاد ڈراؤن ہوتے ہیں ہم ریٹ کرتے ہیں پھر ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاد اچھا دیکھتے براؤن ہو گا ہے اب اس کو بار یہ پیچنے کی ہم نے جو چیماٹر کاٹ کے رکھے تھے وہ اور یہ پیاد ہم ان دونوں کو پیچ کے اس کا پیس بنا لیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاد اور چیماٹر کا پیس بنا کے اس میں شامل کر گیا اب ہم جو اس میں مسائلے ایڈ کریں گے جو جو ہم نے مسائلے اس میں رکھا تھے یہ میرے پاس جو لال مرچی نمک تھا ہلتی اور سوکہ دنیا سبیسی رہا جو پوٹر ملائی تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کرنے کے بعد تقریباً جو ہے آدھا گلاس پانی ڈال کے ایک سے دو منٹ کریں اس کو پکا لیں تاکہ اس کے جو مسائلے ہیں وہ کچھا پند ہیں مسائلے اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں مسائلے ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کامال تھی خوشبو کچھا رنگ نظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مسائلے اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اس میں کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا اور خوشبو بھی اس میں بہت اچھی ہاری ہے اب باری اس میں ڈال ایڈ کرنے کی تو اب ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً آپ جب اس میں ڈال ایڈ کریں تو تقریباً آدھا گھنٹا پہلے ڈال کو بھگو لیں تاکہ جو ہے یہ جلدی گل جائے ہم اس میں ڈال ایڈ کریں گے اس کے بعد تقریباً آدھا گلاس پانی اور ڈالیے گا تاکہ جو ہے ڈال ہماری گل جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا کلر آئے اس میں میں نے ڈال ایڈ کر دی اور پانی بھی شامل کر دیا ہے اب اس کو تقریباً پاس سے دس میٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہماری ڈال اس میں گل جائے مرکی جو ہم اینڈ میں ڈالیں گے کیونکہ مرکی بہت آسانی سا اور بہت جلدی گل جائے یہ بہت آسان جیسے لیے اگر آپ کو اچھی لگے تو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک ہماری ڈال گل جائے پھر ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈال کا کلر کتنا اچھا آیا اور طبیباً ہماری ڈال گل گئی آپ باری اس میں مرکی ایڈ کرنے کی اب ہم اس میں مرکی شامل کریں گے پانی اس میں اور نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جو پانی اس میں ایڈ کیا تھا اسی پانی میں مرکی گل جائے گی ہماری اب بس مرکی کرنے کا انتدار کرتے ہیں جب ہماری مرکی کرے گی پھر اس کی بنائی شروع کریں گے پھر ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں جی زیادہ جہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ اچھی دریقے سے اوپر آ چکا تیل بھی اچھی دریقے سے اس کا نکل چکا ہے بس ایک میں جس کو اور پھونیں گے تاکہ تیل اچھی دریقے سے اور اوپر آ جائے اب باری اس کو دشاؤٹ کرنے کی جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سالین اچھی دریقے سے تیار ہو چکا ہے اس کا رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنا اچھا ہے یہ تھی آج ہی ہماری ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گھر میں ضرور پرائے کریں بہت آسان اور بہت اسی ریسیپ کے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گھریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگے اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جب تک اجازت اپنا بہت بہت سیاہ رکھے گا مجھے دھوم اجاز رکھے گا اللہ حافظ